آپ دیکھ رہے ہیں الگی نیوز 24-7 جو ہر خبر آپ تک پہنچاتے ہیں آئے دالتے ہیں آج کی بریکنگ خبر پر ایک نظر شمشابات میں شہید مسجد کا رکھا گیا دوبارہ سنگے بنیاد آج جمعے کی نماز بھی ادا کی گئی شمشابات شہید مسجد پر کاروان ایمیلی جناب کوثر مہیدین نے اپنے پارٹی خائدین کے ہمراہ جمعے کی نماز ادا کیے بھارتی جندہ پارٹی حکومت کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی جانب سے زبردست احتجاج درچ کیا گیا کانگریس لیڈر پیانکا گاندی احتجاج کیے پارلیمنٹ ہاؤس کے روپر روح مہنگائی میں اضافہ جی ایسٹی میں اضافہ اور بیروزگاری کے خلاف یہ دیکھئے ناظرین حیران کردینے والا ویڈیو جہاں ایمبلنس ڈرائیور جس کا نام عارف بتایا جا رہا ہے بتمیزی اور جاہلیت کرتے ہوئے کیمرے پر خید ہوئے عارف نے برحمانہ انداز میں اور بری طرح اوسمانیہ جنرل ہاؤسپیٹل میں خاتون پیشنٹ پر حملہ کیے اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی گالی گلوچ کی خاتون نے فورن اوسمانیہ جنرل ہاؤسپیٹل کے پرائیوٹ ایمبلنس ڈرائیور عارف کے خلاف شکایت درچ کیے جسے ہائیڈربا سٹی پولیس عفزلگنج پولیس نے عارف کو گرفتار کیے اور اس کے خلاف 354, 324 اور 506 IPC سیکشن کیسز درچ کیے اور اسے حراست میں لے لیا ہائیڈرباڈ کے نام کو لے کر دوبارہ باتشیت شروع ہو گئی ہے خصوصاً رائٹ ونگ کی جانب سے ہائیڈرباڈ کے نام کو بدلنے کا ہنگامہ کیا جا رہا ہے اور گزارش کر رہے ہیں ہائیڈرباڈ کا نام بدلنے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اے ایس آئی نے صاف کہہ دیا ہے ہائیڈرباڈ کا نام کبھی بھی نہیں بدلا گیا ہے ثبوت ریکارڈز کے مطابق ہائیڈرباڈ کا نام کبھی بھی نہیں بدلا گیا اس کے علاوہ آٹی آئی کے مطابق ہائیڈرباڈ کا نام کبھی بھی بھاگی نگر یا بھاگمتی نہیں تھا شروعات سے ہی جب سے ہائیڈرباڈ خائم ہوا ہائیڈرباڈ شہر کا نام بدلا نہیں گیا شہر ہائیڈرواد میں سنڈے فنڈے واپس آ گیا ہے اگست کی چودہ تاریخ سے سنڈے فنڈے پروگرام منقد کیا جائے گا ٹانگ بند روڈ پر واضح ناظرین سنڈے فنڈے پروگرام روک دیا گیا تھا کرونا وائرس پاؤزیف کیسز میں اضافے کے پیش نظر جس کے بعد اگست کی چودہ تاریخ سے دوبارہ شروع کیا جائے گا آج جمعے کی دن انڈین میٹالوجیکل دپارٹمنٹ ہائیڈرواد نے بتایا فورکاسٹ کے مطابق آنے والے دو دنوں کے لیے ہائیڈرواد میں تیز بارش دیکھی جا سکتی ہے اس سلسلے میں یلو ایلرٹ دوبارہ جاری کیا گیا ہے ہائیڈرواد کے لیے تفانی بارش ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے انڈین میٹالوجیکل دپارٹمنٹ کا کہنا تھا شام کے وقت ہائیڈرواد میں تیز تفانی بارش ہونے کا اندیشہ ہے یلو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے عوام کو چوکرنا رہنے کی ہدایتی گئی تلنگانہ بی جے پی صدر بندی سنجے کمار جمعیرات کے دن دعویٰ کیے ٹی آر ایس پارٹی کے بارہ ایمیل ایس تیار ہے بی جے پی پارٹی میں شامل ہونے انہوں نے کہا جلدی بائی الیکشنز منقق کیے جائیں گے تلنگانہ ریاست میں اس کے علاوہ منوگوڑک کانسٹوینسی میں بھی منقق کیے جائیں گے بندی سنجے کمار نے ریپورٹرز سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیے بھونگر کے خریب پرجا سنگرامہ یاترہ جو پیٹ کے دن یدادری مندر سے شروع ہوئی تھی اس کے تیسرے دن ہی بی جے پی بندی سنجے کمار نے یہ دعویٰ کیے تھے اگست کی اکیس تاریخ کو کمارٹی ریڈی راج گوپال ریڈی بی جے پی میں شمولیت حاصل کیے ہوم منسٹر امید شہر کی موجودگی میں ہائیدرباد میں انہوں نے اشارہ کیے جلدی آل لیڈرز بی جے پی پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں چیف منسٹر محمتہ بانر جی پرائیم منسٹر نریندر موڈی سے ملاقات کیے کافی تقرار و بحث کے بعد جس پر ویسٹ بنگال کے بی جے پی لیڈرز اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ پرائیم منسٹر نریندر موڈی ویسٹ بنگال چیف منسٹر محمتہ بانر جی سے ملاقات کیے ویسٹ بنگال کے بی جے پی لیڈرز کے درمیان کافی بدلاف و برہمی دیکھا گیا اس ملاقات کے بعد اولنیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدب بارسٹر اسددین اویسی آنش دلی کا دورہ کی اور رنگ آباد ایم پی سید امتیاز جالیل کے ساتھ اس موقع پر اہم مددوں پر گفتگو کی گئی ایسے ہی اہم خبروں سے باق خبریں ہماری چانل کے ساتھ چھڑے رہے